ہم اس کو نیکس پارٹ اس کا کنٹینیو کریں گے ریپٹائلز کا جو ریپروڈکٹیو بہیوئر ہوتا ہے وہ کمپلیکس ہوتا ہے اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ میل فیمیل کو ڈھونڈتا ہے تلاش کرتا ہے اور اس کو ایکٹیبلی اس کو ڈھونڈنا پڑتا ہے اس میں اس کو ڈھونڈنے کے لئے یہ کارٹشپ ڈسپلیز کو استعمال کرتے ہیں جس کے ذریعے سے وہ اپنے سیکچوال ریکنیشن کریں گے اور جب وہ ریکنائز کر لیں گے تو ساتھ ہی ساتھ وہ ریپروڈیوز کرنے کے لئے بیوئیوریلی اینڈ فیزیولوجیکلی ریپیئر ہو جائیں گے اب ہمارے پاس ہیڈ وابنگ ڈسپلی ان کے در ہوتا ہے میل لیزرٹس میں اور ہیڈ وابنگ کیا ہوتا ہے کہ یہ اپنے سر کو اوپر نیچے کرتے ہیں جس کے وجہ سے جب سر اوپر کرتے ہیں تو ان کی گردن کے اوپر جو برائٹ پیچز ہیں کلر کلر فل ان کی گردن ہوتی ہے اس کے برائٹ پیچز نظر آتے ہیں ساتھ ہی ساتھ اس کی گردن کے نیچے سکن کے فولز ہوتے ہیں یعنی کہ لٹکی بھی جلسی ہوتی ہے اور وہ فولز دکھائی دیتے ہیں جب وہ اپنے سر کو اوپر نیچے کرتے ہیں اور اس طریقے سے یہ اپنے میٹ کو ریکنگائز کرتے ہیں اب اس سنیک کے اندر کوٹشپ ڈسپلی اس طرح ہے کہ ٹیک ٹائل سٹیمولیشن ہوتی ہے اس کی اندر یعنی کہ یہ ٹچ کرتے ہیں ٹچ کے ذریعے سے سٹیمولیٹ کرتے ہیں ریپرڈکشن کے لیے سب سے پہلے ان میں ٹیل ویونگ ڈسپلی ہوتا ہے کہ اپنی دھوم کو ہراتے ہیں اس کے بعد میل جو ہے وہ فیمل کے اوپر اپنی چن کو رن کرتا ہے دین اپنی باڈی کو اس کی اردگید گھما لیتا ہے لپیٹ لیتا ہے اپنی باڈی کو انٹوائن کر لیتا ہے پھر اس کے بعد اس کی پوری باڈی بھی ویو لائک کنٹریکشنز کریٹ ہوتی ہیں جو کہ اس کی باڈی میں پیچھے سے آگے کی طرف رن کرتی ہیں اور ریسنٹ ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ لیزرڈ اور سنیکس سیکس پیرو مونز بھی یوز کرتے ہیں جس کے ذریعے سے یہ میٹ کو ریکنائز کر سکتے ہیں جبکہ کراکوڈائلز کے اندر وکلائزیشن ہوتی امپورٹنٹ ہے بیڈنگ سیزن میں جو میل کراکوڈائل ہوتا ہے وہ ہوسٹائل ہوتا ہے یعنی کہ غصے میں ہوتا ہے اور وہ ایک ٹیرٹری اکیپائی کر لیتا ہے ٹیرٹری کا آپ کو پتا ہوگا کہ ایک ایسا ریپروڈکشن کے لیے ایریا جو ہوتا ہے جب وہ قبضہ کر لیتا ہے اس کو کہتے ہیں ٹیرٹری اور پھر وہ دوسرے میلز کو وہاں آنے نہیں دیتا اور ٹیرٹریٹوریل وارننگ کے طور پر وہ بار کرتا ہے یا خانسی کرتا ہے دوسرے میلز کو دیکھ جب جب یہ دوسرا میل پاس کرے گا تو وہ خانسی کرے گا یا بار کرے گا تاکہ وہ دوسرا میل اس ٹیرٹری کو اکیپائی نہ کر لیں اس کے علاوہ رورنگ وکلائزیشن یعنی کہ یہ دھاڑتنے دھاڑتے ہیں ذرا اونچی آواز نکالتے ہیں اور اس سے فیمیلز اٹریکٹ ہوتی ہیں اور ساتھ اس کے بعد جب اٹریکٹ ہو جاتی ہیں پروکوڈائز میں میٹنگ وارٹر کے اندر ہوتی ہے عمومن جب اپنے ایکس کو لے کر دیتے ہیں تو پھر وہ ان کو ابنڈین کر دیتے ہیں ابنڈین کا مطلب ہے ان کو بیاسرہ چھوڑ دیتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ٹرٹلز میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے ایکس کو بھری کرتے ہیں گراؤنڈ میں یا پھر وہ پلانٹ ڈیبریس جو ہوگا یعنی کہ جہاں پر گلے سڑے پودے پڑے ہوں گے پلانٹ ڈیبریس پڑا ہوگا وہاں پر اپنے ایکس کو اس کے نیچے دبا دیتے ہیں ٹھیک ہے جب پھر دوسرے ایسے کرتے ہیں کہ وہ اپنے ایکس کو راکس کے نیچے ڈال دیتے ہیں کسی ڈیبریس میں ڈال دیتے ہیں یا کوئی برو بنا کے اس میں ڈیپازٹ کر دیتے ہیں ریپٹائرز کی تقریباً 100 سپیشیز کے بارے میں دیکھا گیا کہ ان کے اندر اپنے انڈوں کی پیرنٹل کیئر موجود ہے یعنی کہ وہ اپنے انڈوں کی نفاظت کرتے ہیں ٹھیک ہے ان جیسے کہ ایک ایک اگزیمپل ہے امریکن ایلیگیٹر کی ایلیگیٹر میسیسی پی اینیس میسیسی پی اینیسز ٹھیک ہے تو یہ جو ایلیگیٹر ہے یہ کیا کرتی ہے کہ اس کی فیمیل ایک نیسٹ بیلڈ کرتی ہے اور اس کا نیسٹ کس طرح کا ہوتا ہے مد کا بنا ہوتا ہے اور ویجیٹیشن کا بنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ وہ ماؤنڈ کی فارم میں ہوتا ہے ماؤنڈ کا ملکہ ایک گول سا ہوتا ہے بلکہ گول سا آپ سمجھیں ایک امبار سا بنا لیتی ہے وہ جو کہ گراؤنڈ سے اوپر ہوتا ہے اور جو کہ ایک میٹر اس کی ہائٹ ہوتی ہے اور ٹو میٹر اس کا ڈائی میٹر ہوتا ہے ٹھیک ہے اب اس وہ ماؤنڈ کے اندر اس کے سینٹر میں وہ ایک گھڑا سا بناتی ہے ٹھیک ہے اور اس کے اندر اس کو پارشلی فیل کرتی ہے مد اور ڈائی بری سے پارشلی فیل کرتی ہے پھر اس کے اندر اپنے ایک کو ڈیپاوزٹ کر دیتی ہے اس کیاوٹی میں اس گڑے میں اور پھر بعد میں ایک جب ڈیپاوزٹ کر دیتی ہے ان کو کفر کر دیتی ہے مرز ٹھیک ہے اب اس جو ماؤنڈ ہے جو نیسک ہے اس کا ٹمپریچر جو ہوتا ہے وہ جتا ٹمپریچر ہوگا ویسے ہی اس کا جنڈر ہوگا جو ان کے ہیچلنگ نکلیں گے یعنی جو بچے نکلیں گنڈوں سے ان کا جنڈر ہوتا ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ نیسٹ کا ٹمپریچر کیسا ہے اگر ٹمپریچر ٹھارٹی ون پوائنٹ فائی بگری سینٹی کریٹ سے بلو ہے تو اس کے نتیجے میں فیمیل آف سرنگز پروڈیوس ہوں گے اور اگر ٹمپریچر ٹھارٹی ٹو پوائنٹ فائی اور ٹھارٹی تری ڈگری کے درمیان میں ہے تو اس کے نتیجے میں میل آف سرنگز پروڈی کامپریٹ روز ہو سکتے ہیں اسی طرح لیزر کے اندر وہ سرے ٹرٹلز میں بھی تیمپریچر ڈیپینڈنس ہم نے دیکھی ہے کہ سیکس جو ہے سیکس ٹرمینیشن جو ہے وہ ٹرمینیشن پر ڈیپینڈ کرتی ہے ٹھیک ہے اور اس الیگیٹر کے جو ہم نے دیکھا ہے بسینٹی میں رہتی ہے نیسٹ کے یعنی کہ نیسٹ کے آسپاس ہی رہتی ہے جب تک انڈو سے بچے نہیں نکلتے تب تک وہ نیسٹ کے آسپاس ہی رہتی ہے تاکہ اس کے ایکس کے اوپر کوئی بھی شکاری حملہ نہ کرتے اس کے بعد پھر جب اس کو خطرہ ہوتا ہے کہ جب اس کے بچے نکل چکی ہوتے انڈو سے اور اس کے ہیچلنگز ہم کہہ سکتے ہیں تو جب اس کے ہیچلنگز موجود ہوتے ہیں نیسٹ کے اندر ابھی چھوٹے چھوٹے سے ہیچلنگز ہیں اور اچانک سے اس کو خطرہ محسوس ہوا ہے کہ کوئی شکاری آیا ہے تو پھر وہ ہائی پشٹ گالز پروڈیوس کرتی ہے اور پھر وہ اپنے جو ہیچلنگز ہیں ان کو اس نیسٹ سے باہر نکال لیتی ہے اور اپنے موہ میں پکڑ لیتی ہے اور پھر موہ میں پکڑ کے ان کو پانی میں لے جاتی ہے جب وہ پانی میں چلی جاتی ہے وہاں پر جا کے وہ شیلو واتر میں پولز بناتی ہے شیلو پولز کو یعنی کہ وہ مٹی کو تھوڑا سا کیوٹی سی بنا لیتی ہے اور پانی کے اندر اور تاکہ وہ جو کیوٹی ہوتی ہے اس کے اندر وہ شیلو واتر ہوتا ہے اس کو شیلو پول آپ کہہ لیں تو اس کے اندر وہ اپنے بچوں کو رکھتی ہے اور خود بھی وہاں رہتی ہے تقریباً دو سال تک ٹھیک ہے اور پھر اس کے بچے جو ہوتے ہیں وہاں پر جو ماں کھانا کھاتی ہے جو تھوڑا بہت پھینکتی ہے سکریپس پھینکتی ہے اپنے پھوٹ کے ان کے اوپر اس کے ہیچلنگز فیڈ کرتے ہیں اور سم ٹائمز اس کے ہیچلنگز خود بھی اپنے آن پہ کچھ وٹی بریئرز کو پکڑ لیتے ہیں اور اس کے اوپر فیڈ کرتے ہیں تو سٹوڈنٹس دس واز آل آل آوٹ سی لیبس باقی فردر پالوجرائٹک انسٹیٹریشنز آپ خود پڑھ لیجئے گا اتنا ہی سی لیبس ہے آپ کا تو بیسٹ اوپ لگ اچھے سی تیاری کیجئے گا خیل حافظ